اسلام علیکم دوستوں ممالک آپس میں الجے ہوئے ہیں عرب ممالک کو اگر دیکھا جائے تو ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں مگر افسوس اس بات کی کہ عرب ممالک اسرائیل جیسے ناجائز ملک جس کے بننے سے خود عربوں نے بے شمار قربانیاں دی آج اسی کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں ایران جو بے شمار پابندیوں کے باوجود جہوری طاقت بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے اسرائیل اسے بھی جنگ کی دمکیاں دے رہا ہے مگر کیوں اسرائیل کو ایران سے کیا خطرہ ہے ایران کے ایٹمی نقشے کس نے چوری کیے اور تین ماہ بعد وہ کہاں سے ملے میں ہوں منصف رضا اور آج ہم آپ کو ایران اور اسرائیل کے مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں امریکہ اور عرب ممالک جن کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی ایران کے جوہوری اتیار حاصل کرنے کے خلاف ہیں یہ کہنا البتہ مشکل ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چڑھتی ہے تو یہ ممالک کس حد تک اس جنگ کا ایسا ہوں گے کیونکہ ہر ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں سابق اسرائیلی مشیر نے سب سے پہلے سن 1990 میں ایران کے جوہوری منصوبے سے متعلق بات کرنا شروع کی تھی تازہ ترین پیش رکت کے بارے میں ان کا تجزیہ ہے کہ اسرائیل ایسی صورتحال میں نہیں رہ سکتا جہاں ایران دن بدن ایٹمی بم بنانے کی قریب تر ہوتا جا رہا ہو اس لیے جلد یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے واضح رہے کہ اسرائیل ماضی میں دو بار اپنے مخالفین کی جوہوری تنصیبات پر حملہ کر چکا ہے سن 1981 میں عراق پر اور سن 2007 میں شام پر ان حملوں کے بعد اسرائیل کو کسی جوابی کاروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا 1989 کے ایرانی انقلاب جب سختگیر مذہبی اقتدار میں آئے تو اس کے بعد سے ایرانی رہنما اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں ایران اسرائیل کے ہونے کو مسترد کرتا ہے اور اسے مسلمانوں کی زمین کا غیر قانونی قابل سمجھتا ہے دوسری جانب اسرائیل ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایران کو جہوری اتیار نہیں بنانے چاہیے اسرائیلی رہنما مشرق وستہ میں ایرانی موجودگی بڑھنے سے خوف زدہ بھی ہیں اکثر ان دونوں ممالک کی خفیہ جڑپیں ہوتی رہتی ہیں جس طرح دو فروری 2017 کو چند نامعلوم افراد ایران کے شہر تیران کے شوراباد سنتی زون میں ایک گدام کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے اور سات گھنٹے سے بھی کم وقت میں 27 تجوریوں کے تالے توڑ کر ایسے ہزاروں نقشے اور سیڈیز تک رسائی حاصل کر لی جن میں ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق خفیہ معلومات موجود تھی اس خفیہ کاروائی کے تین ماہ بعد یہ چوری شدہ دستاویزات اسرائیل کے دارل حکومت میں منظریاں پر لائی گئی اس وقت تو ایران کے اعلیٰ عدداروں نے اس دعوے کو جھوٹا اور دستاویزات کو جالی قرار دیا تھا دیکن صدارتی انتخابات کے موقع پر اس وقت کے صدار حسن روحانی سمیت عالی عدداروں نے ان دستاویزات کے چوری ہونے کی تصدیق کی تھی دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی کا سلسلہ بھی جاری ہے اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے خلاف ایسا کرنا ہرگز آسان نہیں ہوگا کیونکہ ایران کا ایٹمی پروگرام نہ صرف کافی زیادہ جدید ہے بلکہ متحدد تنصیبات پر مشتمل ہے جن میں سے چند زیر زمین بھی واقع ہیں اسرائیلی فیصلہ سازے جانتے ہیں کہ ایران کے خلاف حملے کے نتائج پیچیدہ ہو سکتے ہیں ایران اپنی تنصیبات پر کسی بھی حملے کا چونکہ دینے والے جواب کا اعلان کر چکا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ ممکنہ حملے کی صورت میں ایران نہ صرف اپنی افواج کا استعمال کرے گا بلکہ خطے میں پھیلے اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ مل کر جواب بھی دے سکتا ہے جن میں لبنان سے عزباللہ شام اور عراق میں موجود مسلح گروا اور یمن کے باغی تحریک سمیت غزہ کے عسکریت پسند بھی شامل ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ ایک بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے ایران کے پاس طویل فانصلے تک مار کرنے والے میزائل اور اسرائیل کے سرعد پر بڑے پیمانے پر مسلح اتیادی بھی موجود ہیں دوسری جانب اسرائیل کے پاس جوری اتیار کے ساتھ ساتھ امریکہ کی زبردست حمایت بھی حاصل ہے ان تمام تر خطرات کے باوجود اسرائیل میں موجود کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کے جوری پروگرام کو چند سال پیچھے دکھے لیا جا سکتا ہے تو حملے کے اس خطرے کو مول لینے میں کوئی حرج نہیں اور ہمارے نزدیک اس مشکل وقت میں تمام اسلامی ممالک کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں اسرائیل جیسے ناجائز ملک کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے مل کر قدم اٹھانے ہوں گے